پی ایم اس وقت ہری دوار میں موجود ہیں اور ایک کالکرم چل رہا ہے ریسرچ انسیچوٹ کا انہوں نے ادھخاتن کیا ہے اور اس وقت یوگ گروہ رام دیو وہاں پر جو ہستیاں موجود ہیں انہیں سممانت کر رہے ہیں اتراخن کے مکہ منتری کو بھی انہوں نے سممانت کیا اپنے مہاپرشوں کو برمہری شی کہہ کر کے کویس کو رادر شی کہہ کر کے سممانت کیا ان کو گورو پردان کیا اپنے پردائی کے بھاو ویقت کیے آج سمپون راشت جن سے گوروانویت ہے اور پورے ویشو میں جنہوں نے بھارت کے گورو کی پرتشتہ کی ہے ایسے راشت گورو راشت نایک جن میں ویشو نایک کا چریت رہے جو بھگوان کے وردان کے روپ میں اس مہان راشت کو ایک رشی کے روپ میں ملے ہیں اس لیے پورے پرسندلی یوگ پیٹھ بھارت کے ادھیات مسطح کی اور سے پورے راشت کی اور سے ہم آدھنی شریف پردان منتری جی کو راشت رشی کے روپ میں سمبانت کر رہے ہیں اور راشت رشی کے روپ میں جو سنسکرت کی ستوتیاں شلوک گائن ہے اس کے لیے ہماری برحمہ وادینی بیٹیوں اور رشک کمار اور برحمہ چاری برحمہ چارنی اور آچاری گھنوں کو آمنتریت کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کے ہندی انواد کے لیے شدھے آچاری شریف یہاں سے پرسندلی دیں یا پیا چیرن پرورم جبت پروپدم سی شایہو یور پیدام راشت رشی کے روپ میں سمبانت کر رہے ہیں یا پیدام یوں کی مہار ہے اور راشت رشی کے روپ میں سمبان کوئی دل کے اندیم جن کے اطولنی پریاست سے 21 جون کو انتر راشتی یوگ دیوست گھوشت ہوا اس سے بھارت کو پراشن گورپ پورن جگتگرو پید کا سممان ملا سویم یوگ نشت موڈی جی راشترو دھار کے لیے سدا سمرپت بھاو سے کرتبیا پاران رہتے ہوئے مہان کرم یوگی ہیں ایسے انکرنی چرطر والے پکاس پورس ماننی موڈی جی کا ہم راشتر رشی کے روپ میں پرسنتا پوروک ابھی نندن کرتے ہیں سیبا یینا سرکشی تاری پوکاڑی دھیل پرام ننبتا آسان دھیل مردیا شترو شیبیرم شاوریم تا موڈی پیدام براغل دھیل پیدی شدیدی کلانان سمبردی سم دورا بھاو ون یو راشتر شیبیر پورو شاہا سری موڈی پیدی سم دورا بھاو ون یو راشتر شیبیر پورو شاہا سری موڈی پیدی سم دورا بھاو ون یو راشتر شیبیر پورو شاہا آسکند سرجیکل سٹرائک دوارا آتنک وادی شترو شیبیروں کو نشٹ کر بھارتی اشورے کو سمو دیپت کیا ہے جن کی پرگل بھتا پورونا ویدیش نیتی سے وشو میں بھارت کا گورو وشیس روپ سے بڑھا ہے دیش کے ایسے یششوی پردھان منتری ماننی اے موڈی جی کو ہم راشتر رشی کے روپ میں دیکھتے ہوئے ہرزے سے ان کا وندن کرتے ہیں بسکرم چاید سمرت بھارت میرم بھویا جبت یو چولم ایسا راشتر رشی دیپت بھوٹھا نشی دولیم بھردام بھاریم یو سو راشتر رشی سیسا ست پدہ رشی سیسا ست پدہ یو سور کر دیپت بھوٹھا نشی سور کر دیپت بھوٹھا نشی دولیم بھوٹھا تیسا سو رشی روپ سے بڑھا سوچھ بھارت سمرت بھارت ایک بھارت سریشت بھارت اتیادی ابھیبانوں سے بھارت کو سروت کرشت راشتر بنانے کے لیے تپودھن رشیوں کے سمان پرتدھارن کر ماننیے سری موڈی جی اہر نش پریتن شیل ہیں آپ کے لیے راشتر رشی وشیشن سروتہ سارتھک ہے راشتر بھکتوں کے آدرش ماننیے سری موڈی جی راشتر رشی کے روپ میں صدا سمرن کیا جاتے رہیں گے ہماری شبک آمنہ ہے کہ زرگایش آرک یون یششتہ کے ساتھ راشتر کا ابھیودیں صد کرتے ہوئے آپ صدا وجائی رہیں راشتر رشی موڈی جی کی جائے بھارت ماتا کی سمکونڈ پتنلی پریبار کی اور سے بھارت کی آدھاتمک ستہ کی اور سے راج ستہ کے شکر پرش ماننے نیندر بھائی موڈی جی کو ہم رشی پرمپرہ کا سروت سممان پردان کرتے ہوئے گورو کا انبھاو کرتے ہیں آج سے ماننے پردان منتری جی کو یہ بھارت ورش اور یہ سمپون ویشوہ راشتر رشی کے روپ میں بھی سمبودت کرے گا یہ ہم سب کے لئے گورو پون ہے کہ ہم اس احتحاسک پلوں کے ساکشک بن رہے ہیں یوگ ادھاتم اور رشی پرمپرہ کے مورت روپ سمرت گرو ستہ ایوام رشی ستہ کے پرتینی دھی تثہ کروڑوں کروڑوں ساتھک آتماوں کے آشا وشواس اور آدرش پرم شدھے سوامی جی مہاراج کو اب ہم سب کو اپنے پاون آشیشوں سے ابھی شکت کرنے ہے تو میں آپ سب کی جوردار کرتل دھونی اور ابھیناندن کے بیچ شدھا ایوام ونمرتا پوروک آمنتریت کرتی ہوں شدھے سوامی جی مہاراج اوم اوم وشانی دیو ساگیتا اوم اوم وشانی دیو ساگیتا دورتانی پر آس اوم اوم چاہے وہ گاؤں کا وقتی ہے چاہے وہ شہر کا وقتی ہے چاہے کوئی ہندوستان کا چاہے کوئی اومیر وقتی ہے چاہے کوئی ہندوستان کا فقیر ہے سب موڈی جی میں اپنا سروپ دیکھتے ہیں اپنا پرتبیمب اپنا پرتی روپ دیکھتے ہیں ان میں بھارت کا گورو شالی اتیر ورطمان سامرتھے بھرا اور سنم بھوشے کا سپنا سندھوتے ہیں ایسے ہم سب کے آتمیاں سوجن اور راشتہ نایک ہی نہیں جن میں وشو نترتو کا سامرتھے ہیں ایسے موڈی جی کو میں پناہ ایک بار پورے پتندری یوگ پریوار کے اور سے بہت بہت پڑام مندن افینندن کرتا ہوں ہمارے دیو بھومی اتراخند کے دیو تلے مکھے منتری جی کا رابط جی کا سب کے اور سے بہت بہت افینندن ہے تروندر سیو جی کا اور ہمارے جن کا رشی تلے جیان ہے پرتبہ ہے ایسے ہمارے پرم آدھنی ہیں گورنر صاحب کا بھی بہت بہت افینندن ہے میں شدھے گردیو کی چنوں میں پرنام کرتا ہوا شدھے ہمارے آج تین بات کہنے کے لئے ہاں پر کھڑا ہوا ہوں لگ بھگ پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہم گھر سے نکلے تھے شدھے اور صدیشی کے ابھیان کو لے کر کے بھگوان نے ہم اکینچان فقیروں کو یوگو کو جناندولن بنانے کے لئے نمیت بنایا بھگوان 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 میں ایک ایک دن میں دس دس سبھائیں کرتا تھا لاکھوں لوگوں کے بیس دن رات گھومتا تھا تو مہدی جی کا پہلا شبد تھا سامی جی آپ نے اپنے آپ کو کیسے وڈرو کیا آپ تو اتنے آگے بھڑھ سکے تھے سامی جی کاریوں میں میں نے کہا مہدی صاحب آپ جیسا مہان نترتو اب اس دیش کو مل گیا ہے تو ہم نشینت ہیں کہ اب بھارت کا بھوشش اجل ہوگا اب ہمیں راج دھرم اور راشت دھرم کی چنتہ کرنے کیا شکتہ نہیں اس لئے میں اپنے مول دھرم یوگ اور ادھیاتم دھرم میں لوٹ آیا اور میں سمرت گروہ ستہ کے سممکھ اور ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور اس راشت اور وشو کے لئے ایک گوروپن مہدی صاحب اس مہان ستہ کے سامنے اپنے ہردائی کے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے سوچا کہ آخر میری کیا بھومی کا ہوگی اس دیش کے لئے تو میں اس نشکر پر پہنچا کہ دنیا میں جتنے بھی سریشتھ کاریاں ہو رہے ہیں میں سب کا سممان کرتا ہوں لیکن سب سے بڑا کاریاں اس کو دھرتی پر ہے تو ایک دیویا ماناو کا نرمان کرنا ہے اور دیویا ماناو کے نرمان کی دو ہی سیڑھیاں ایک آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بار ہم اکیس زون کو لگ بگ پانچ لاکھ لوگوں کا آیوجن انتراشت یوگ دیوس کے دن احمد آباد میں کرنے والے اور یہ مانتر ایک دن کا آیوجن نہیں ہمارے تو پورے اصطیتوں میں روم روم میں ہمارے جینیٹک سٹیکچر میں یوگ سمایا ہوا ہم یوگی ورشیوں کی سنتان اب یہ ایک لاکھ سے زیادہ پورے دیش بھر میں یوگ کی ککشائیں ہمارے کارے کرتا لگا رہے ہیں میں آپ کا ابھیلندن کرتا ہوں اور آپ سب کے سنکلپ سے انپرانی تو ہو کر کے ایک بات یہاں سے کہنا چاہتا ہوں دو تین چار پانچ سال ہم لگے رہیں گے چھے لاکھ 38,365 گاؤں میں اور پورے ہندوستان میں ہم گیارہ لاکھ نشل کے یوگ کی ککشائیں سنچالی تو ہوں اس کے لیے رات دن پرشارت کریں اور شکشہ سنسکار یک تو ہوں اس کے لیے ایک ایک جلے میں ایک ایک آچاریے کلم کھولے اور بھارت میں وشو کا ایک سریشتتم وشو ویدیالے بنے اس کے لیے بھی پتنجلی اپنا سروسو سمرپیت کرے گا دوسرا کار یہ میں نے سوچا جیون کی سارتھک تھا کس میں ہے ویدوں کو پڑھا آپ تو پرشوں سے سنا اور سویم انبھاؤ کیا کہ سیوہ ہی جیون کا سار ہے جو سپنا دیکھا تھا چندرے سکھر راج گروہ سکھدیو بھگت سنگھ بہانا پرطاب ستتی شیوہ جی مہاراج نے جو سنکر پتھا شریعارویند کا آتی مانس چیتنا یکت اچھے چیتنا یکت مانوں کے نرمان کا جو سپنا تھا سوامی بیوے کانند اور مہرشی دیانند کا ہم انتیم سواستک اپنے مہاپرشوں کے سپنوں کا بھارت بنانے کے لیے اس بھارت ماتا کی سیوہ کریں گے ماتا بھومی پترو ہم پرتھبیا اور دیش میں دو طرح کی دریدرتہ ایک ویچارک آدھیاتمک دریدرتہ اور دوسری آرثیق دریدرتہ سمپن بھارت تبی بنے گا جب ویچارک دریدرتہ اور آرثیق دریدرتہ دور ہوگی پتنجلی کے پریاسوں سے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک ہم نے روزگار دیا ویسے باوال زیادہ تر خود بے روزگار ہوتے ہیں لیکن گروہوں نے ہمیں سامرتھے دیا بھگوان نے ہمیں نمت بنایا ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی پتنجلی سے سیدھے پرتیکش روزگار پا رہے ہیں ایک کروڑ سے زیادہ کسانوں کو جوڑا آگے پانچ برشوں میں ہمارا سنکلپ ہے کہ پانچ لاکھ لوگوں کو پتنجلی سے روزگار ملے اور پانچ کروڑ سے زیادہ کسانوں کو سوہ سو کروڑ ہندوستان ہی ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو سوہ سو کروڑ آگے بڑھتا ہندوستان میں ایک بات کہتا ہوں مہدی جی سنکشیف میں یہاں سے آپ کا رانشتر یج کی سیوہ میں جو بھی آپ کر رہے ہیں ایک آہوتی سوامی رام دیو آچارے بارکشن اور پتنجلی یوگ پیٹھ کی بھی ہوگی